بابا ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے بیٹا کتابیں پڑھا کرو کتابیں پڑھنے سے علموں دھنائی آتی ہے چھوٹا تھا نہیں سمجھا لیکن اب میں بڑا ہو گیا ہوں مگر کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا لیکن اب میں سنتا ہوں پروگرام کام کی بات اور سیکھتا ہوں علموں دھنائی کی باتیں اسلام علیکم سامین محترم میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز کے لائف ٹرانسمیشن اور آج کے اس لائف سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مجود ہیں ٹریفک پولیس جھنکے ڈی ایس پی سرواجد بھروانہ صاحب سر واجد بھروانہ صاحب سے ہم بہت سی باتیں کریں گے خاص طور پر آج ہیلمٹ پہناو مہم پر بات ہوگی ٹریفک لائسنس کو خاص طور پر ڈرائیوئنگ لائسنس کو کس قدر آسان بنا دیا گیا ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹیں کس قدر آسان بنا دیا ہے اس پر گفتگو ہوگی اور بہت سی معلومات حاصل کریں گے ڈی ایس پی واجد بھروانہ صاحب سے آئیے مخاطب ہوتے ہیں اسلام علیکم سر جی والم سامجی سر تھینکیو ویر مچ سر ویری وام ویلکم تو آر سٹوڈیو آپ یہاں تشیفل ہے سر بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جھنکی عوام سے جھنکی عوام سے بات کرنے کا ایک اچھا موقع دیا تو ارسان ریڈیو تو آپ کے بھی مشکور ہیں بہت شکریہ جی سر جیسا کہ ہمارا ریڈیو آواز وانو فائب ہنڈر کلومیٹر ریڈیوز تک یہ سنا جاتا ہے اور ہماری پروگرام کام کی بات اس کے لئے انفرمیٹیو اور موٹیویشنل کانٹینٹ سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ کسی بھی شہر یا جگہ میں ٹرافک کے جو مسائل ہیں وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ابھی بات آپ کر رہے ہیں کہ ٹرافک کے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں اس میں تو لاٹ آف یہ بہت زیادہ اس میں مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پرابلم بنتا ہے لیکن میں آپ کو جھنگ کے حوالہ سے بولوں گا کہ جھنگ میں یہ کیوں سلسلہ آ رہا ہے تو نمبر ایک تو سب سے پہلے آپ یہ کہیں کہ تعلیم کی کمی شہر کی کمی ٹرافک قوانین سے لاعلمی اور ٹرافک قوانین سے لاعلمی کے علاوہ بعض اوقات ایسے لوگ ہیں جن کو ٹرافک قوانین کا علم بھی ہوتا ہے اور اس کے باوجود جان بوجھ کر وہ ٹرافک قوانین پہ عمل نہیں کرتے سگنال توڑنا فخر سمجھتے ہیں اور سائٹ پہ جا کے کہیں گے دیکھیں میں وہ ٹرافک سگنال توڑایا ہوں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے خاص کر میں جھنگ کے حوالہ سے میں بولوں گا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کم از کم پچاس ساکھ سال سے جو آپ کا روڈ انفرسٹرکچر ہے وہ سیم وہی موجود ہے وہی کوٹ روڈ ہے وہی ریل بزار ہے وہی آپ کا شہید روڈ ہے عبادی کا اضافہ دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹرافک کا کتنا بڑا حجوم ہو چکا ہے آپ چنگچی رکشہ کو دیکھ لیں یہ ساری چیزیں مل کے آپ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ نجائل تجاب ذات یہ بہت بڑا فیکٹ ہے جھنگ کی ٹرافک کا کہ جہاں پہ آپ نجائل تجاب ذات ہوں گے جہاں پہ آپ دیکھیں گے دیگر شہروں کی نسبت جھنگ میں دیکھیں گے کہ ہر کونے پہ آپ کو ریڈیوں کا ادہام حجوم نظر آئے گا اور یہ نہیں ہے یہ شہر نہیں ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ کہیں پہ سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں وہ روڈ پہ آگے آگے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کر کے آگے آگے روڈ تو کلوز کرتے جائیں گے تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ ٹریفک میں ٹریفک کا بہاو بھی زیادہ ہے ٹریفک کا ٹریفک سے زیادہ ہو جانا جو ہے وہ بھی مسائل کا سبب بنتا ہے اور اس کے ساتھ سا جو تجازوات ہیں وہ تو جب روڈ ہی تنگ ہوگا تو پھر راستہ کھاں سے ملے گا ٹریفک کو گزرنے میں پھر اس کو مینج کرنے میں جو ہے وہ دکت تو ہوگی لیکن سر اس میں آپ کے ایک ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ بھی ہے ٹریفک ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے جو واقایڈا ایڈوکیٹ کرتا ہے ویکلز کے اعتبار سے اس کی ٹائپ آئیلیشن کیا کیا ہے یہ ہم اپنے شہریوں کو بتاتے ہیں الحمدللہ ہمارا جو ایڈوکیشن ڈیونٹ ہے وہ بہت فعال ہے ہم جو جھنگ کے مین چورائے ہیں ہر جگہ پہ جا کے اگائی کیمپ لگا رہے ہیں ٹریفک قوانین کے حوالہ سے لوگوں کو موٹیویٹ ٹریفک قوانین پہ عمل کرنے کے لئے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تھرو پینفلیکس پمفلیٹ بغیرہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف کالیجز میں یونیورسٹیز میں اور مدرسہ سکولز میں جا کے ہم سیمین آر کا انقاد کر رہے ہیں بوکیشنال انسٹیٹیوٹ میں جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے قوانین پہ عمل کرنا ہے ہم مختلف یونین کانسل میں چونکہ زیادہ علاقہ آپ کا دیاتی ہے تو ہم مختلف یونین کانسل میں جا کے بھی ہم نے پروگرام آرگنائز کی ہے کہ لوگوں کو ہم نے ٹریفک قوانین کے حوالہ سے اگائی دینی ہے جی تو سر یہ ڈرائیونگ ریسنس ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا ایشو بنتا جارا جا رہا تھا تو سننے میں آیا ہے کہ اس دفعہ آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ بڑے زبردست قسم کے نوٹیفکیشن جاری کی ہیں کہ اس کا پروسیس جو اتنا آسان کر دیں کہ ہر جو کانی گیٹ ہے اس کو با آسانی ڈرائیونگ ریسنس ملے اور کوئی بھی شہری کوئی بھی سیٹیزن جو ہے ویڈاؤڈ ڈرائیونگ ریسنس کار ہو چنگچی ہو موٹر بائک ہو وہ ویڈاؤڈ ڈرائیونگ ریسنس ڈرائیو نہ کر سکے جی درستہ ہے جناب آئی جی صاحب پنجاب کی دائیات کے مطابق اور ان کے انیشیٹیوز کے مطابق ان کا ایک پروگرام ہے چوبیس سات کہ سات دن ہفتے کے سات دن اور سات دن میں سے ایک دن کا جو آپ کہہ نا کہ چوبیس گھنٹے تو چوبیس گھنٹے کے لیے ہماری سرویسز مہیا ہوئی ہوئی ہیں لسانس بنانے کے لیے شیریوں کے تو اس حوالہ سے اسی ایک چھت کے نیچے آئی جی صاحب پنجاب کی پلیسی کے مطابق ایک چھت کے نیچے صرف آپ ایک شناختی کارڈ ایک شیری لائے گا جس جس چیز کا اس نے لرنر بنوانا ہے وہ اس کا وہیں پہ بن جائے گا وہاں پہ ڈاکٹر بھی اویلیبل ہوگا وہاں پہ ڈاکٹر بھی اویلیبل ہوں گی تو ایک چھت کے نیچے ہی اس کا لیسنس بن جائے گا کسی جگہ پہ اس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جو پیپر لیس سلسلہ ہے وہ اب کوئی فائل وغیرہ اس کی نہیں بنے گی صرف شناختی کارڈ لائے گا اور اس کا لیسنس بن جائے گا لیسنس کی کیٹیگریز بھی تو ہوتی ہیں ایک تو آپ نے سٹارٹ میں ایک لرنر لیسنس ہے وہ آپ نے دے دیا لیکن اس میں ایل ٹی وی بھی ہے ایچ ٹی وی بھی ہے اور پھر یہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیسنس کی بھی آپ کی یہ کہتے ہیں جی جی اس کا پروسس کیا الگ الگ ہے اور اس بارے میں کائنی بھی جی اس میں ایسے ہے جی کہ آپ پہلے تو ڈیفنیٹلی آپ کا لرنر بنے گا پارٹی ٹو ڈیز کے لیے آپ بیتالیس دن اس میں سیکھیں گے چلائیں گے سیکھ کے آنے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں ریگولر لسنس بنے گا تو وہ بھی آن لائن ہے سارا سلسلہ ای سائن ٹیسٹ کے حوالہ سے آن لائن ہے گورنمنٹ آف پنجاب آپ پلے سٹور پہ جائیں گے تو ای سائن ٹیسٹ کے حوالہ سے ایک ایپ موجود ہے تو آپ کے توسط سے میں شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بعض اوقات لاعلمی کی وجہ سے ٹریفک اچھے ڈریور ہوتے ہیں لیکن ٹریفک سنگل سے اگائی نہیں ہوتی تو ان کے لئے یہ بہت بڑی گائیڈ لائن ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے پروائیڈ کی ہوئی ہے میکمہ ٹریفک پولیس پنجاب نے پروائیڈ کی ہوئی ہے یہ فسائلٹی کہ آپ اپنے انڈرائیڈ سیٹ سے ای سائن ٹیسٹ ڈاؤنڈوڈ کریں اس پہ سیکھیں ہمارے پاس آئیں آپ کا لسنس ای سائن ٹیسٹ دیں آپ ڈریونگ ٹیسٹ دیں گے وہ وقت نہیں ہے کہ بغیر ڈریونگ ٹیسٹ کے کسی کا لسنس بن جائے گا الحمدللہ اب جو لسنس ہولڈر لسنس بنوا کے آئے گا وہ کمپیٹنٹ ٹریور ہوگا تو جو کیٹیگریز کے حوالہ سے آپ نے پوچھا ہے لنر بن گیا اس کے بعد مختلف کیٹیگریز ہیں موٹر کار موٹر جیپ ان کے بن جاتے ہیں موٹر کیب کا بن جاتا ہے اس کے بعد موٹر سائیکل کا موٹر سائیکل رکشہ کا ٹریکٹر کا ٹریکٹر ایگری کا اور ٹریکٹر کمرشل ان دونوں کے الہد الہد ہیں اس کے بعد ال ٹی وی ال ٹی وی کی مد میں آپ کے یہ جو ٹرانسپورٹ ہے آئی ایس وغیرہ لائٹ ٹرانسپورٹ ویکل یہ آپ کے آ جاتے ہیں ہیوی ٹرانسپورٹ ویکل ایچ ٹی وی وہ لسنس بنتا ہے تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ال ٹی وی کے تین سال بعد جو ال ٹی وی لسنس ہولڈر ہے اگر وہ تین سال ال ٹی وی گاڑی چلاتا ہے ہی از الیجیبل کہ وہ نیکسٹ تین سال بعد آپ کا ایچ ٹی وی کے لئے اپلائی کر سکتا ہے اور ٹیسٹ دے سکتا ہے ایچ ٹی وی کے بعد آپ کا جو فائنال آپ کہیں یا سب سے بڑا لسنس جو پاکستان میں شمار ہوتا ہے وہ پی ایس وی ہے تو جو ایچ ٹی وی لسنس ہولڈر ہے وہ ایک سال بعد پی ایس وی کے لئے اپلائی کر سکتا ہے اور پی ایس وی لسنس وہ دیفنیلی وہ ٹیسٹ دے گا اور کامیاب ہوتا ہے تو اس کو پی ایس وی لسنس مل جائے گا اگلی بات آپ نے کیا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لسنس میں کیا فرق ہے ایک بندہ اگر اس کے پاس والد لسنس ہے ایکسپائرڈ نہیں ہے لسنس ہولڈر ہے اور وہ آوٹ آف کنٹری جانا چاہتا ہے اس کے پاس پاسپورٹ موجود ہے تو وہ انٹرنیشنل لسنس کے لئے اپلائی کرے گا تو ہم اس کا انٹرنیشنل کنورٹ کر دیں گے نیشنل کے لئے وہ پاکستان میں گاڑی چلا سکتا ہے اور انٹرنیشنل کے لئے الحمدللہ پنجاب پولیس کا دیا گیا آپ کا لسنس انٹرنیشنلی والد ہے وہ کہیں پہ چلا سکتا ہے چاہے اس کی کوئی الگ سے فی پی کرنا پڑے ہر لسنس کی الگ پیس ہے لیکن انتہائی اکنامی کا نیشنل سے انٹرنیشنل جب اسے کنورٹ کروانا پڑے گا تو اس کی سپیشنل فی بھی پی کرنا پڑے گا نہیں نہیں وہ ڈیفنیٹلی آپ کے جو ہوتے ہیں اس میں ٹکٹس وہ گورنمنٹ آپ پنجاب کے جاتے ہیں اس میں خزانہ میں تو وہ اس کے ٹکٹس جو اس میں ہیں نوٹیفائیڈ ہیں وہ وہاں پہ آپ کو پی کرنے ہوگے ٹکٹس لگ جائیں گے آپ کا لسنس پر جائے گے سر ڈی پیو جنگ کے جو سوشل میڈیا کا سیل ہے وہاں سے بھی ہمیں ہمارے پاس معلومات آگتی ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہمارے جو نیوز ٹیم ہے اس تک بھی خبریں ہوتی ہیں سر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہیلمٹ جو ہے وہ کوئی پولیس مین بھی نہیں پہنے گا تو اس کا بھی چالان ہوگا اور صرف چالان نہیں ہوگا بلکہ اس کا موٹر بائک بھی بند کر دیا جائے گا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں جی جو آپ کا ہیلمٹ ہے وہ انسانی زندگی بچاتا ہے آئی دی صاحب پنجاب نے یہ سٹیپ لیا ہے ہمیں ہم الحمدللہ ان کی فورس ہاں فورٹ سٹیپس ہیں ٹوئنٹی فور آواز لوگوں کی جان بچانے کے لیے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کو ایڈوکیٹ کریں ہم نے مختلف جگہ پہ پینا فلیکس لگائے ہیں نو فیول نو ہیلمٹ نو فیول کسی بھی پیٹرول پم سے ہم نے مختلف پیٹرول پم مالکان سے میٹنگ کی ہے تو ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے جس کے پاس ہلمٹ نہیں ہے اس کو آپ نے پیٹرول نہیں گنا ہم پارکنگ ایسی ہم ہم گئے ہیں جی مختلف پارکنگ کی ریاض میں کچہری میں پارکنگ بنی ہوئی ہے ڈی ایچ کیو میں بنی ہوئی ہے شاپنگ ماز میں ہے تو ہم ان کے جو انہرز ہیں جنہوں نے یہ جو ٹھیکے دار ہیں ان کے پاس گئے ہیں کہ کسی اس اس موٹر سیکل کو آپ نے پارک نہیں کرنا جس کے اس رائیڈار کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے ہیلمٹ نہیں ہے ہیلمٹ ایکچول انسانی زندگی بچاتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا اس کنٹیس میں جھنگ کے حوالہ سے بولوں گا جی سار کہ دیاتی علاقہ ہے جی سار شعور کے حوالہ سے اگر قوانین ٹیفک قوانین کے حوالہ سے بات کریں گے تو شاید بہت لوگوں کو بہت کم لوگوں کو علم ہوگا جی سار اور موٹر سیکل بہت زیادہ ہیں ہمارے علیہ میں جی سار آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جو آپ کا پانچ پانچ مہینے کا ہم نے انالائز کیا ہے جی سار اس میں ٹوئنٹی فور ایکسیڈنٹس پیٹل ہوئے ہیں جی سار مولکات ساتھ آپ کہیں تو ٹوئنٹی فور ہوئے ہیں جی سار اور ان میں سے ٹوئنٹی تھری ایکسیڈنٹس ایسے ہیں جن میں موٹر سیکل انوالو تھے موٹر سیکل موٹر سیکل کے ساتھ ٹکرایا ہے موٹر سیکل کا ڈمپر کے ساتھ کلین ہوا ہے موٹر سیکل کا کسی گاڑی کے ساتھ ہوا ہے لیکن ٹوئنٹی تھری اور ان میں دیفنیٹلی ہیڈنجری آتی ہے تو انتہائی سینسٹیف ایشو ہے لوگوں سے میں آپ کے توسط سے اپیل کروں گا ہم نے اس ساتھ تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آن روڈز میں خود جا رہا ہوں لوگوں کے جو ایمن اس سے ہٹ کے اکاس دا بورڈ جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا اس کے غلاف کاروائی ہو رہی ہے اور اس میں انکلوڈنگ پولیس افیچل بھی چامل ہیں جی بلکل ٹھیک ہے سر اگر جس نے ہیلمٹ پہنا ہوگا کیا اس کو ون ویلنگ کرنے کی اجازت ہوگی یا کام ایج کا جو کام شن بچہ ہے کیا وہ بھی ہیلمٹ پہن کے اثرائز ہوگا بلکل نہیں کوا نین سے اگائی پہلے بات آپ کر رہے تھے کوا نین سے اگائی ہماری قوم جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک قانون پر حمل کر رہے ہیں نا تو باقی وائیلیشن جو ہیں ٹائپ و وائیلیشن کرنے کی ہم اثرائز ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں یہ ہمارا حق ہے نہیں الحمدللہ ہم اکراس دا بورڈ میں نے بولا ہے کہ اکراس دا بورڈ ہر کسی کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور اگر ہلمٹ پینا ہوا بھی ہے تب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹینیجر جو ہے وہ موٹر بائک چلا سکتا ہے ویڈاوٹ لائسنس جو ہے وہ موٹر بائک چلا سکتا ہے وہ ون ویلنگ کر سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا بلکل نہیں نین کے تمام جو قوانین ہیں ان کے اوپر شہریوں کو عمل کرنا ہوگا ہلمٹ اپنی جگہ پر ہے وائلیشن کا جو چالان ہے وہ الگ ہے کاغذات اگر کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو اس کی الگ پنیشمنٹ ہے اس طرح کر کے جتنے بھی نمبر آف روز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا رول آف لا رول آف لا کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوگا تب جو ہے وہ آپ کلیر ہوں گے ٹیفک قوانین سے اگائی دینے کا مقصد ہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں ہم لوگوں کو دور سٹیپ پہ جا کے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں تو آپ مربانی کریں آپ معزز شہری ہیں ہم بھی ان سے ملتے ہیں تو پہلے اسلام کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے خلاف ورزی کی ہوئی ہے تو یہ آپ کا چلان ہوگا انتہائی پولیٹلی اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور جو قانون اس کے خلاف ہمیں کہتا ہے قانون اگر وہ ٹریفک گلاس وائلیٹ کر رہا ہے تو اس کے خلاف فرقت میں آئے گا ہماری کمیونٹی کے ایک اور سائیکی یہ بنی ہوئی ہے کہ سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے حاجت صاحب کے اگر آرڈر آئے ہیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے اس کے اوپر سختی ہو رہی ہے کمیونٹی ایمپلیمنٹ کر بھی رہی ہے لیکن ایک دو تین ماہ گزرنے کے بعد پھر بات ویسی کی ویسی وہی ریلیکس موڈ وہ سب کچھ تو اس دفعہ جو بڑے سخت انیشیٹیو لیے گئے ہیں اور بڑے سخت نوڈس لیے جا رہے ہیں تو اس میں خاص طور پر لائے ونگ لائے سائنس کے ساتھ ہیلمٹ کے اوپر کیا یہ لانگ ٹائم لائف ٹائم اس کے اوپر امیلیمنٹ کروانا ہوگا یا یہ شار ٹائم کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ لائف ٹائم ہوگا کانسلی چلتا رہے گا آپ نے فاران کنٹریز کو دیکھا ہوگا میں باہر نہیں جاتا آپ کو صرف یہ آج میڈیا کا دور ہے گلوبل ویلیج کی صورت میں آپ کے دنیا کلوز ہو چکی ہے تو آپ نے انڈیا کو دیکھا ہوگا انڈیا میں آپ کوئی بھی دیکھ لیں کہیں تو بھی دیکھ لیں آپ کو وہ سنگل پرسنی جو ڈرائیو کر رہا رائیڈر جو جتنے اگر دو بندے بیٹھے ہیں موتر سیگل پر تو دونوں نے ہیلمٹ پینا ہوا ہوگا تین بیٹھے ہیں تین تو بیٹھتے ہی نہیں تین کی گنجائش ہی نہیں ہے اچھا ہاں وہی تین کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ہیلمٹ پین کے دو یا چار بھی سواری کار بے پانچ بانچ بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے آرام سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سلام نہیں ہوگا یہ ہماری قوم ہے سر اس کے اپنی ایلگ سی سائنس ہے تو ہر سائنس کے اوپر جلان بنتا ہے سر آپ کے ساتھ تو سر یہ گفتگو بڑی جلچس جاری و سائر رہے گی سر محسن صاحب چوکے آپ کے مہتہت ہیں آپ کے زہر مہتہت جو ہے وہ ایڈوکیشن جو یونٹ ہے آپ کا وہ چلا رہے ہیں تو میں سر محسن صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ سر آپ کے جو یونٹ ہے اس کے کیا غراز و مقاسیت ہیں اس بارے میں میں چاہوں گا کہ ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو جانتاری آسل جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے جو ایڈوکیشن یونٹ ہے یہ افسران بالا کے اعتمار مطابق جنب 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 ہم موسکل سکول کالجز میں امینار کر رہے ہیں اور اس کے مین مقصد ہے کہ طرح سے کامانین سے تمام لوگوں کو امینار سکتے ہو جنب ہاتھ ساتھ میں کمی ہاتھ سکتے ہیں تو روڈ سمٹی بھی اسی طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم لوگ جب روڈ پہ آئے تو ٹریفر روڈ کو فولو کریں جنب مین مقصد مراہ یہ ہے کہ ہاتھ ساتھ سے کمی ہاتھ سکتے ہیں لوگوں کو ٹریفر گوڈیم میں زیادہ سے زیادہ ہے اور آپ کے اس تفسر سے میں یہ سکول پھولوڈیس کے انتظام ہیں ان کو بھی ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ کم از کم ویک میں ایک آتھا گھنڈے کا لیکچر بچوں کو یہ ٹریفر گوڈیم کے حالے سے بھی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کم عمر انڈر ایج جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بچے وہ سکول ٹائم میں موٹر سائیکل کے گاڑیاں کلا رہے ہیں اور ایکسی ٹائم میں بائٹ کنے ہیں اور اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل ہے وہ only for two persons ہیں اور پیرنٹس کے لیے بھی یہ بیشی جائے کہ آپ اپنے کم عمر بچوں کو وحیکل ان کے ہینڈ آور مت کریں اور ان کو اتنا لڑ پیار میں اس طرح چیزیں نہ ہاتھ میں دیں کہ وہ اپنی جان سے بھی جائیں اور دوسروں کی جان ضائع کرنے کا بھی سبر نامنے یہ بلکل بچوں کو جب تب وہ بالک نہ ہو جائے اس کا ایڈی کار نہ بانجے ان کو لیسنس نہ بانجے تب تب ان کو بائٹ نہ دیں اور جو موٹر سائیکل ہے کہ لئے 2% لے آپ دیکھتے ہیں ایکسر سکول ٹائم میں سکوڈنٹ بچی ہوتے ہیں ہمارے 3-3-4-5 جس طرح آپ کہہ رہے بیٹھے ہوتے ہیں تو اکسر ہم سکول کالجز میں یہ ہی سپیشل انڈر ایڈ یہ ٹوپر بائک کے والے سو ہلمٹ کے والے سے جس طرح آپ پروگرام بھی ہو رہا ہے تو اس کی ہم زیادہ تاقید کرتے ہیں کہ لوگ فاللاؤ دنے بچے ہمارے سکول ہیں بلکہ اس میں ہم یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی ایٹنجیز اباب لوگ ہیں جن کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں ان کے ڈیرائیونگ لیسنس بھی ہونے چاہیں جہاں آپ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ ہمارا پاکٹ میں ضروری ہے اس طرح آپ کے پاکٹ میں ڈیرائیونگ لیسنس بھی ہونا ضروری ہے اور سب کے بنائیں اور اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ باوقت ضرورت باعزت طریقے سے جو ہے گاڑی درائیب سکتے ہیں تو سر واجد بھروانہ صاحب میں خالم میں آپ کا نام صحیح نام کر رہا ہوں کوئی اگر مسٹے کوئی نام کے حوالے سکھو کہ یہ پرس ملے ہے آپ کا انفو جو ہے آپ سے چاہیے ہوتی ہے سر آپ یہ بتائیے گا کہ ماشاء اللہ آپ کافی حرصہ سے جنگ میں آج اس پی کے سر انجام دے رہے ہیں نہیں بطور ڈی ایس پی میری جنگ میں پہلی پوسٹنگ ہے اس پہلے میں ایک دفعہ جنگ میں بطور ایس ڈی پی احمد پرس سیال میں رہا ہوں اٹھارہ نظری میں رہا ہوں جنگ سیٹی میں میری پہلی پوسٹنگ ہے اور ٹریفک میں بھی میری پہلی پوسٹنگ ہے بطور ڈی ایس پی ٹریفک جنگ تو اس کے علاوہ اور جو رینکس ہیں میں نے بطور انسپیکٹر جنگ میں سر کیا مختلف تھنجات میں سر کیا اور ایک مقصد ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کریں اسی چیز کا ہم الحمدللہ اس پر سے کما حق کا پورا اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کو شش کرتے ہیں سر پنجاب پولیس میں آپ ایزا 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 بھی رہے ہیں اور اس کے پولیس میں آنا اور ایزا ایزا پی دپارٹمنٹ پر ڈیفر ہے تو کیسا لگا آپ کو میرے لئے ایک خوشدوار تجربہ ہے اور میں آپ سے یہ ضرور یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان اینی کائنڈ آف سرویس ہم لوگوں کو سرب کر رہے ہیں اور میں یہ بولوں گا کہ ہم خدا کے لئے چن لیا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں تو پولیس افیسار میری رائے میں انتہائی خوش قسمت بند جس کی ذمہ داری ہے لوگوں کے جان و محل کا تحفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ اس آنکھ پہ دو زخ آگ حرام ہے جو لوگوں کی حفاظت کے لئے جاگتی ہے اور الحمد اللہ اللہ کی ذات نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی ہے ہمیں یہ شرف نصیب فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کی حفاظت کے لئے جاگتے ہیں تو اس لئے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں پنجاب پولیس چھنگ کیا محسوس کرنا چاہوں گا کہ بینگ مسلم اسلام ایک مکمل ذبط ہے یاد ہے اور بینگ مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نظم و ذبط کا مظہرہ کریں اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے تو یہ مسلمان کے لئے المسلم و من سالم المسلم مل سانی اب دیکھیں کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں تو ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو یہ اس حدیث مبارکت عمل رحمت نہ ہوا حضور فات نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے راستے میں ایک فتر بھی ہے تو یہ بھی ایک عبادت اور بہت بڑی نکی اسلام ہمیں اس چیز نے مسلمان کے گھر میں پیدا کی ہے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے تو ہمارا کام ہے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا بطور جھنگ کے حوالہ سے آپ نے بات کی ہے تو میں ایک ضرور بولوں گا کہ جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یورپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں یورپ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو یہ آپ ان لوگوں کا شعور دیکھ ہیں کہ اگر رات بارہ بچ گئے ہیں ایک بچ گیا ہے لال بٹی جل رہی ہے کہ یہاں سے آپ کا گزرنا منع ہے کوئی بندہ آپ کو دیکھ نہیں رہا وہاں پہ کوئی ٹریفک نہیں ہے لیکن وہ جو رائی دار ہے وہ جو ڈرائی رہے وہ ٹریفک کوئی نہیں ان پہ عمل درامت کرے گا اور صرف وہ نہیں اگر ہمارے بھی یہاں سے جانے والے یہاں سے جو پاکستانی وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ قانون پہ عمل درامت کریں گے لیکن بد قسمتی کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ سائیڈ سے نکلیں گے اور پھر کہیں گے کہ پیچھے دیکھ دیا سائیڈ تو نکل گیا یہ باعث سے فخر نہیں ہے بلکہ باعث سے شرمنگی ہے میں یہ آپ کے توسط سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ ہلمٹ کا استعمال ضرور کریں ہلمٹ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو آپ کے توسط سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہلمٹ کا استعمال کریں اپنی جان بھی بچائیں دوسروں کی بھی بچائیں اور ہمارے لیے اس سے زیادہ اچھا پروگرام کوئی نہیں ہوگا کہ آپ کے توسط سے اگر ایک میسیج بھی کسی ایک بندے تک پہنچ گیا ایک ایک اکسیڈنٹ بھی بچ گیا اور ایک انسانی جان بھی بچ گئی تو ہم کہیں گے کہ ہمارے یہاں آپ کے پاس آنے کا مقصد انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا سامین حضور پاک نے عویٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم اور جائل کبھی برابر نہیں ہو سکتے اسی ریلز کے تحت آج کا یہ پروگرام ارینج کیا گیا تھا اور ڈی ایس پی ٹریفک پالیس جناب محترم واجد علی بھروانہ صاحب نے یہ ایک انفرمیٹیو اینڈ موٹیویشنل پروگرام مین سٹیم پہ یہ چیز ہے کہ ہیلمٹ پہنے آج سے پہنے ابھی سے پہنے بلکہ ابھی ہم اپنے ریڈیو آواز کے حال سے ہیلمٹ پہناو مہم کا بھی آغاز کریں گے ہم میڈیا خود بھی اس پر عمل کریں گے تمام عام شہری جو ہیں ان کو بھی ہم یہ کہیں بچانے کے لیے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے قانون پر عمل کرنا ضروری ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں سر محسن صاحب جو آپ کے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے انشارج ہیں ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے پاپر ہمیں اس قابل سمجھا کہ ریڈیو آواز آپ کی آواز بنے اور ہم سب کی آواز مل کر جھنگ والوں کو یہ آواز پہنچائیں اور یہ ایک فرمیشن بہت شکریہ آسف صاحب بہت شکریہ ایف 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 جھنگ کہ آپ نے ہمیں ایک موقع دیا جھنگ کی عوام سے بات کرنے کے لیے ہم لوگوں کو دور سٹیپ پہ جا رہے ہیں تو الحمدللہ آپ کے توسط سے میری آواز تمام دوستوں تک پہنچ گئی ہوگی ان سامین تک پہنچ گئی ہوگی جو سن رہے ہیں تو پھر پہ ہی اپیل کروں گا کہ ہیلمنٹ کا استعمال ٹریفک قوانین پر پبندی انتہائی ضروری اور کریں جو بہت شکریہ سامین سنتے رہے ریڈیو آواز کی لائیو ٹرانس میشن اپنے میزوان آشف اقبار کو جاز دیجئے اللہ نکے پان یہ سر آپ سے چانے والے ہیں چودری عدیر صاحب انہوں نے سر آپ کے لئے یہ ایک بڑا زبردست قسم کا کیک جو رہا ہے سر آپ کے لئے بہت آج انہوں نے بیس کیا آپ کے سر یہ اب بیام سر جی ہے مجید کھائیں گے بھی سی یہ چودری عدیل صاحب چودری سویٹ سینڈ بیکرز والے یوسف شاہر سر آپ کا شکریہ آپ نے کیک بیجا سر آپ کی مہربانی اب یہ کھائیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید آپ کو دعائیں دیں گے اسلام علیکم سر یہ آپ پلیز نا آپ پلیز نا آپ پلیز کریمی 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 شاہری ملک سینڈ بیکرز جگا لے گئے ہیں انکہ تو آج کے ذر باقاعدد ٹیم روپی لگتے ہیں یہ میں خود ان کے حال میں آپ کے فلیکس وغیرہ بھی دیکھی ہیں وہاں بھی آپ ماشاءاللہ شاہر کیمپ لگا سر رکھنا کریں آج آج